سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین اسرائیل ایران جنگ آج کل کافی خبریں آپ سنتی ہیں اصل کیا وہاں پہ چل رہا ہے؟ الفانہ محمد خانسہ ہمارے ساتھ ہے خانسہ کیا حالات چال رہا ہے اس وقت وہاں پہ؟ حالات جو ہے وہ مضا ہے تو دنیا یہی سمجھتی ہے کہ جنگ کے بارل ملڈا رہے ہیں اور کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے وہ تو یورٹ میں مالک نے بھی اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں اور ایران سے بھی نکل جائیں یا بیروت وغیرہ سے بھی وہاں سے نکل جائیں اس لیے کہ بیروت میں بہرحال کمباری جاری ہے اور اس کی پیس قدمی بھی جاری ہے اسرائیل کی جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ اس تب تک وہ حاتل نہیں کر لے گا جہاں وہ ان علاقوں میں اپنی بفر زون بنا کے اپنے آپ کو سیف نہیں کر لے گا اس وقت تک اس نے یہ کاروی جاری ہے نہیں ہے آپ جتنی مرضی قراردازیں پاس کر لیں جتنی مرضی آپ دیان دے لیں جتنی مرضی آپ اس کو مو زبانی جسے کرتے ہیں پرائش رائز کر کے دیکھ لیں اس کے اقدام کو کنڈیم کر کے دیکھ لیں وہ امریکہ کی شائق اوپر برسائی کی شائق اوپر اسے پتا ہے کہ میرے خراب کسی نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے مجھے کوئی ایسا ایسا پڑے اس لیے جو اس کا اپنا ٹارگٹ ہے وہ اس طرف بڑھنا ہے ایران جو ہے وہ بچارہ اس معاملے میں کمزور ملک ہے اس لیے کہ اس کے اپنے ساتھی جو ہے وہ جن پہ وہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے کھل کر تیار نہیں ہے آپ دیکھ لیں حسن رسول اللہ کا واقعہ کہ کتنے مسلمان ملکوں نے اس واقعے کو کنڈم کیا ہے پاکستان نے بھی بیان بازی کی ہے تھوڑی بہت بعض عرب ملک کہتے ہیں کہ انہوں نے کنڈم بھی نہیں کیا اس واقعے کو تو ان حالات کے اندر ایران میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی اسم کی جو ہے وہ اقدام اڑا جاتا ہے جو خود وہ اس جنگ کو شروع کریں میں اس کی پاستریریٹی نہیں دیکھتا باقی جو دنیا کہہ رہی ہے دنیا بھی دیکھیں بٹھی ہوئی ہے ایک پارٹ وہ ہے جو سیاست کرتا ہے سیاستی نکتہ نظر سے سامنے رکھ کے بات کرتا ہے ایک نکتہ نظر وہ ہے جو دنیا کی اقتصادیات کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ دنیا کی اقتصادیات کے ہر جو دنیا میں قدم اٹھایا جا رہا ہے اس سے دنیا کی اکنومیس کو کیا فرق پڑے گا اقتصادیات کو کیا فرق پڑے گا اس کو وہ مندل نظر رکھتے ہیں اس لحاظ سے جو سائننشل ٹائم لندن کے اندر ایک مضموئن چاہے ہوئے ایک ڈسکشن چاہے ہوئی ہے بعض تجیعہ نگاروں کی وہ اور بلومبرٹ ٹی وی جو ہے جو دنیا میں اقتصادیات کو کنٹرول کرتے ہیں وہاں بھی ایک ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے بعض ماہرین کی اس کے نتیجے میں ظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جنگ کے کوئی ایسے شاید جنگ ابھی کچھ لیے ہو جو جنگ کی اثاثر نظر نہیں آتے ہو ان لوگوں کو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کتنے حالات بھی ہیں وہ متاثر ہوں گے اور جو دنیا کی جو ٹریڈ ہے اس کی آئل کی آئل کی ٹریڈ جو ہے اس کا تیس پرسنٹ جو ہے وہ ورلڈ آئل ٹریڈ جو ہے وہ پرشن گلگ سے گزرتا ہے اور لازمیں اگر جنگ چھڑتی ہے تو وہ تیس پرسنٹ ورلڈ آئل آئل ٹریڈ جو ہے وہ متاثر ہوگا اور جسے پوری دنیا متاثر ہوگی اور یہ لوگوں کے دنیا کی طاقتوں کے ذہن میں ہے سامنے ہیں تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نہیں چاہتی دنیا جو بڑی طاقتیں ہیں امریکہ سمیت کہ بھئی یہ جو ہے اس کو وار جو ہے شروع کی جائے یا ایران کو انہوں نے اسرائیل کو روکا ہوا ہے اسے پہل نہیں کرنی ان معاملات کے اندر دوسرا ایران کے اپنے حالات ایسے ہیں تو وہ خود بھی جنگ نہیں چاہتا وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہائی انفلیشن ریٹ ہے اور جو رائیڈنگ انیپلائیمنٹ ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے ایران کے اندر اسی کرنسی جو ہے وہ دن بہ دن کولیپس کر رہی ہے اور ایکنومک سیچیشن جس سے بہت دنیا متاثر ہو رہی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بے شک دنیا کی جو آئل پروڈکشن ہے اس کا وہ چار پیسد ایران پیدا کرتا ہے دیکھیں اس پر سیشن لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ ایران کو اپنا تیل جو ہے وہ پیس پرسنل ڈسکاؤنٹ پر بیچنا پڑ رہا ہے اپنے زندہ رہنے کے لیے عام مارکی دیٹ سے تو اس کا سب سے بڑا باہر جو ہے وہ چائنہ ہے اور انڈیا ہے ان سے بھی وہ بات کرنسی کی پیمنٹیں لیتا ہے وہ پھر چائنیز جو ہے اس میں پیمنٹ کرتے ہیں ڈالر میں پیمنٹ نہیں ہوتی اور یا پھر وہ مال کے بدلے مال لیتے ہیں تیل لے کے تو وہاں سے چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں تب وہ ملک جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت تو کرنسی کی حالت اس کا تیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ میں ایک یو ایس ڈالر جو تھا وہ باتیس ہزار ریال کا تھا ایرانی ریال کا آج دو ہزار پیٹس میں پانچ لاکھ اکسی ہزار ریال کا ایک سو ایس ڈالر ہوا ہے تو اگر گنگ چھڑ جاتی ہے تو ایران کسی سر سے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جو کوئی بھی لڑنا ہے اگر لڑنا ہے تو اس پاس ہے تو ایران کو اثرہ پروڈکشن تو نہیں کرتا اثرہ تو اس کو وہاں سے خریدنا پڑے گا اور ین کیلئے ریال کیلئے کیونٹ پڑی ہوئی ہے اس کو ایک گولہ کتنے کا پڑے گا وہاں سے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس سکت ایران بھی یہ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے میرے ایران کو اسرائیل سے بدلہ لینے کے یہ اس لیے وہ امریکہ کو پہلے رفارم گارے تھا کہ بھی ہمیں دو سو جو چار سو ریکٹ چلانے دو اس کے بعد جنگ خاتم ماہی تب سے کوئی وہ نہیں ہوگا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایران کی جو عبادی ہے او ایٹی ایٹ ملیئر ہے اور اس میں اسرائیل کی عبادی اس سے دس یہ ایران کی عبادی اسرائیل سے دس گناہ دس تائم زیادہ ہے لیکن اس وقت ایران کا جو اکنامک ریٹ ہے وہ چار سو تین اکنامک آؤٹپورٹ جو ہے پورے ملک کا وہ چار سو تین ملین ہے ملین ہے اور جبکہ اسرائیل کا چھوٹی عبادی ہونے کے پانچ سا نو ملین اس کا اکنامک آؤٹپورٹ ہے تو اس لیے ایک سادی طور پر بھی دونوں کا برمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر جنگ ہوئی تو اسرائیل پھر پیارا پر کھڑا رہ جائے گا ایران کی نومز جو ہے وہ بلکل چاکر نیچے لگ جائے گی پھر اسرائیل کا جو جی ڈی پی ہے اور کیپٹل وہ ففٹی ٹو ڈالر ہے جبکہ ایران کا اس وقت اس وقت جو وہ کہتے ہیں جی ڈی پی ڈالر ہے وہ فور ڈالر ہے یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے تو اس لحاظ ہے ایران ہی لحاظ سے بھی جنگ کی پوزشن نہیں ہاں اعلان کرے یا دھمکائے اسرائیل کو اپنے لوگوں کو مسمن کرنے کے لیے اس لحاظ سے ممکن ہے کہ بھئی یہ کام جاری رکھے لیکن جنگ ایران کی طرف سے جنگ کا شروع کرنا بظاہر عالمی داری بتاتے ہیں ممکن نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایران اس کا ایک سو انچاس نمبر پر آتا ہے یعنی اس قدر جاتا ہے وہ کہتا ہے جو ادارے ہیں وہ تمام مذہبی رانماؤں کے انڈر کمان میں ہیں اور وہ لوگ ادار نہیں کرتے میں تفصیل آپ کو یہاں نہیں دیتا لیکن اس میں فرننشل ٹائم میں پھر ایدار ڈیٹیل آئی کس کس ادارے نے جمع کرائی اور کون کون سے ادارہ جب وہ سارے ایران ہمارے وہ خود سے ان کے جو ملے ہوئے ایران پیداوار جو اس کی ملین بیرل یومیا ہے اور اس کو بیچنے کے لیے اس لازمی مارکی چاہیے اور دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور جو لوگ نہیں جن پہ 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 گنیاں لگی ہوئی ہیں وہ بھی چوری چھپے ایران سے سنگپور خرید رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی تین سو ترہ سی شپ میں کوئیسے پکڑے گئے ہیں تو ایران کا تیل لے جا رہے میں تو ایران کو اپنے زندہ رہنے کے لیے اس قسم گھر بے استعمال کرنے پڑے تب اس کی مجھ جو ہے یا اس لگی جنگ کے حالات جو نظر آکے ہیں کہ عالمی سادی ماہرین ہیں ان کی رائی یہی ہے کہ شاید ابھی جنگ نہ متعمل ایران ہو سکتا ہے ایران ہو ہوسکتا ہے اور نہ اسرائیل ہو سکتا ہے اسرائیل کے پاس جو لانگ رینج ہے اس کو لازمی مذہر چاہیے اسرائیل کے پاس کوئی ایسے تیارے نہیں ہے یا ایسی رائے نہیں ہے کہ وہ ایران کو پر میزائل سکے اتنے لمبے میزائل یہ ہے اس کے لیے لازمی اس ریکارڈ پڑ رہی ہے امریکہ اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے بلاہ جو پڑھ کر یا دیکھ کر دنیا کے حالات جو سڈی کیا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جنگ شروع نہ ہو وہ بیدار کے نظر آتا ہے بادل شاہر ہوئے جنگ کے اور بیان بازی پہ چلا جائے تو اس جنگ دیشوری ہو سکتی ہے لیکن اقتصادی دنیا کا مہارین وہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ شاید جنگ شروع نہ ہو سکتے پر یہ جو آج کل کے حالات میں دیکھتے ہیں وہ میں نے آپ کو میان کر دی خان صاحب یہ بتائیے ایران کے اوپر امریکہ اور بھی پابندیاں لگانی چاہتا ہے تو اس میں کام بھی ہو جائے گا دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی پابندی جو ہوتی ہے کہ آپ اس کے پرے کو منگ کرنے کے لیے پابندی لگا جائے کہ آپ بینکوں میں پیسہ نہیں جا سکتے یا آپ سرانی کرنسی کے لگی ہوئی ہے ایرانی کافی پیسہ جیسا امریکن بینکوں میں پڑھا ہوا تھا جو کہ انہوں نے جب پیولیا ہوا ہے ابھی بھی جو ایران سروائیب کر رہے وہ چائنا اور انڈیا کے ساتھ پیس رہے اس محملے میں انڈیا نے دنیا کا ساتھ نہیں دیا پابندیوں کا بلکہ چانے کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے تیل لیتا ہے اس جگہ پہ اجنا ایران کو سپلائی کرتا ہے خانصہ ایران کے اوپر حملے کی اطلاع ہے کہ کسی وقت بھی اس کے جو پروجیکٹ ہے یہ تیل کے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کام بھی ہو گا دیکھ ہیں یہ کہتے ہیں دنیا کے ایران کو جو نکلر پاور ہے جو اس کے نکلر کے سٹیشنز ہیں جہاں نکلر پاور بنانے کوشش کر رہا ہے جو ایران ہے امریکہ جو وہ حملہ نہیں کرنا چاہتا وہ ایران کو اقتصادی یا ان کے پڑھنے سے بہت ساری دنیا متاثر ہوگی وہ اس سے بچنے کے لیے وہ ایران کو اقتصادی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اس سٹیج پر لے آئیں کہ ایران ہاتھ کھڑا کر دے اور یہ بہت آتانی نکلر سٹیشنز پر قبضہ کر لیں یہ ہی دنیا کہتی ہے اندر سے ملک وہ ختم کر رہے ہیں اس میں وہ ظاہر یہی نظرات تا کامیاب ہیں اور یہی پالیسی وہ ایران میں چڑھا رہے ہیں وہاں پر بھی ملہوں کے خلاف کافی مظاہرے وغیرہ ہوتے ہیں اور ایک خیسی فضا قائم ہو چکی ہے جو موجودہ رجیم کے خلاف کھل کر سڑکوں پر آ گئی ہے لیکن ایران میں پابندیاں اتنی ہیں کہ وہ کوئی خبر باہر نہیں آنے دیتے نہ ایرانی ٹیلی بین کو نشی کرتے ہیں نہ باہر کے ٹیلی بین وں سوچ رہے اسرائی دیکھیں ظاہرہ جنگ کے صورت جنگ ہونے کی صورت میں آبادی کو اوپر تو کوئی کہتی ہے نہ آسل شاہرہ دنیا مانتی ہے کہ بیاب آبادیوں کو اوپر جا کرے اور جہاں پر اسرائیل نے بمباری کی ہے آبادیوں پر وہاں پر بھی اس نے سرائی سختے تھے اپنے دفاتر نے قائم کی ہوئے تھے اس لیے آبادیوں پر ظاہر ہے انہیں کو تباہ کرنا ہوتا ہے جو بڑے بڑے سیبل کے وہ امکان موجود ہے کہ ایران کے جو تیل کے خون ہیں ان کو پر دبا کریں لیکن اس کے لیے اس کو نازمی ایسے تیارے چاہیے جو ریل فیلن کر سکے پاس مل بتایا جاتا ہے مل کو فائٹر ریجیٹ نہیں جا سکتا رہ اس کے لیے ریل فیلن چاہیے اور اس میں امریکہ اس بہت نہیں کرنا بہت شکریہ خان صاحب یہ تھی جناب تازہ صورتحال چینل کو سبسکرائب کر آج آپ کے ساتھ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نائن برزر ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ایک لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے جب ایک لاکھ ہو جائیں گے تو نائن برزر ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں آپ کو مختلف ممالک کی انفرمیشن بھی دی جاتی ہے تو جلیرے میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں